ایک بجے یہاں پہنچی اور رستے میں سوچ رہی تھی کہ یار دو چار لوگ تو ہوں گے نا نہیں تو ہمارا کیا ہوگا اور میں وہاں دور تھی اور میں حیران ہو گئی کہ کیا میلا لگا ہوا ہے تو اپنے لیے ایک زور کی تعلیم اور دوستو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں نا جو شاید ابھی ہمیں نہیں جانتے کوئی بات نہیں نہیں جانتے نہیں جانتے مگر یار تعلیم تو بجا سکتے ہو ایک بات ابھی جان جاؤ گے ابھی جان جاؤ گے دوستو میں کچھ لکھ کے لائی تھی اب یہ بات سفد ہو رہے نا تو یہ حد نہیں رہتا تو میں کھڑ لوں کیا اپنی کتاب اس کو بغر میں دباتی ہوں اور کھولتی ہوں دوستو میں نے صبح سوچا کہ کسی کو بخار ہوتا ہے کسی کو پیار ہوتا ہے یہاں پر ہم سب کو OBR ہو گیا ہم سب کو OBR سے آج کا سب سے بڑا بخار OBR یہ میرے جو نئے دوست آیا نا یہ ناٹ الاوڈ ہے یہ ناٹ الاوڈ ہے یہ ناٹ الاوڈ ہے یوں پر کھڑا ہونا ہی ہوں جواب دینا پڑے گا آج کا سب سے بڑا بخار اور OBR کا سب سے بڑا میسیج پیار تو دوستو میں صبح سوچ رہی تھی کہ الگ الگ لوگوں کے لیے پیار کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے تو فیس بک پر میری ایک دوست بینگلور سے کچھ لکھ رہی تھی اس نے دنیا کے ایک بہت مشہور کبھی پابلو نرودہ کی چار لائنیں لکھی کہ اصلی پیار کیا ہوتا ہے تو میں نے وہ لائنیں انگریزی میں تھی میں نے کوشش کی ان کو ہندی اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی اب پابلو مرودہ اور میرا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے پر ٹرائی کری میں نے سنو گے وہ کیا کہتے ہیں پیار کے بارے میں وہ کہتے ہیں انسانیت سے پیار سنگھرشوں کی روح سے پیار لامنگ دہ سپیریٹ او ریزسٹنس انسانیت سے پیار سنگھرشوں کی روح سے پیار ظلموں سے لڑنے کی خواہش سے پیار اب یہی تو ہے اصلی پیار انسانیت سے پیار انسانیت سے پیار انصاف سے پیار یہ وہ والا پیار نہیں ہے ایک لڑکہ لڑکی سے پیار کرتا ہے لڑکی کہتی ہے کہ پیار بہتے ہیں پیار نہیں کرتی اور وہ دوسرے دن اس پر ایسٹ چھڑک دیتا ہے ہم اس پیار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پیار کی بات کر رہے ہیں جسے انسانیت سے پیار ہے جسے سنگھرشوں سے پیار ہے ہم سب آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں امید ہے کہ آپ انصاف والے پیار کے لیے یہاں آئے ہیں بولو آئے ہو سمانتہ والے پیار کے لیے آئے ہو نا دگنٹی والے پیار کے لیے آئے ہو نا وہ مار والے پیار کے لیے تو نہیں آئے نا پکہ تو دوستو یہ والا پیار پابلو نرودہ والا پیار او بیار والا پیار ہم سب کو مبارک اب میں پاشر ایسا دیتی ہوں جس میں اپنے سب بولیں ہے نا ورنہ تو ایک طرفہ ہو جاتا ہے پیارہ لگاتے ہیں اب بھی ابھی بنائیں گرم گرم ہے میرا ہاتھ بھی جل رہا ہے اتنا گرم ہے آپ نے کہنا ہے مبارک مبارک کیا کہنا ہے مبارک مبارک پیار کا بخار مبارک 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 OBR مبارک Feminist سنسار مبارک Secular سنسار مبارک پیارا OBR مبارک پیار کہتے ہو ہار مبارک OBR مبارک آپ کا ساتھ مبارک ان نئے والوں کا بھی ساتھ مبارک جو ایسے کھڑے ہیں ان کا بھی پیار مبارک تو دوستو میں سوچ رہی تھی آج کہ آج چوتھا سال ہے OBR کا میرے لیے OBR کا کیا مطلب ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے لیے OBR ایک سنگم ہے کس چیز کا سنگم ہے دو سو سات دیشوں میں سنگھرش کرنے والوں کا سنگم ہے میرے لیے OBR ڈلی کی ان ساٹھ سنستاؤں کا سنگم ہے جو آج مل کر یہ جشن منا رہے ہیں میرے لیے OBR کل تیرا تاریخ پر سنگم تھا بھوپال کی باون سنستاؤں کا جنہوں نے بھوپال میں OBR منایا میرے لیے OBR انصاف سے جڑی ہر بات کا سنگم ہے پھر میں سوچ رہی تھی کہ میرے لیے OBR ایک جشن ہے OBR is a celebration it's a celebration of love OBR is a celebration of feminist solidarity OBR for me is a celebration of global sisterhood دنیا کے انصاف پسند لوگوں کے ملنے کا جشن ہماری ایکتہ کا جشن ہماری اس طاقت کا جشن جو اب ہنسا نہیں سہے گی نہ عورتوں پر ہنسا سہے گی نہ مائنورٹیز پر ہنسا سہے گی نہ دلدوں پر ہنسا سہے گی نہ گیز اور لیسبینز پر ہنسا سہے گی مانتے ہو تو تعلیم جاؤ کھر میں نے سوچا کہ OBR is a celebration of our solidarity of our creativity of our sensitivity دوستو میرے لیے OBR اور ہمارا ہر سنگھرش ہندوستان کے سموی دھان کو بچانے کی کوشش ہے ہندوستان کا سموی دھان جو بابا صاحب امبیٹکر نے ان کی صدارت میں ہمیں ملا کل بابا صاحب امبیٹکر کا ایک سو پچیسوہ جنم دن تھا کل یا اس ہفتے میں تو بابا صاحب امبیٹکر کو تعلیم وجہ کے سلام کر دو دوستو ہمارا ہندوستان کا سموی دھان کہتا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں برامن اور شودر برابر ہیں ہندو مسلمان برابر ہیں یہاں نائنصافی اور غیر برابری اب نہیں چلے گی